میرے بزرگو بجنو جوان ساتھیو سب کو آج جوڑ کر آم راب ابھی اس مدے پہ بتایا آنند بھائی نے کہ یہ جو کمپنیاں ہیں یہ تو اپنے ساتھ میں چھل کر ہی رہی ہیں ساتھ کے ساتھ یہ کمپنیاں اپنے نیتاؤں کو جس طرح سے گلام کرنے کے بعد اپنے اوپر جس طرح تھوپ رہی ہے یہ بھی ہمیں نئی معلوم ہے ہمارا مقصد آپ کے بیچ آنے کا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پہلے تو آپ کو ستھیتی سے اوگت کرا دیا جائے آپ کو حالات سے واقف کرا دیا جائے کیونکہ آپ کو جانکاری دینے کا جن کے اوپر جمعہ تھا وہ اپنی جو جمعہ داری ہے وہ بھول چکے ہیں گاؤں کو جگانے کا جو جمعہ تھا وہ تھا شکشک کا ٹیچر کا ماسٹر جی کا آج آپ کے ماسٹر جی ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ گاڑی میں آتے ہیں آٹھ بجے کا ٹائم ہے تو وہ پانچ منٹ پہلے آتے ہیں کیونکہ ان کو وہ آنگ اٹھا لگانا ہوتا ہے اور دو بجتے ہی ڈائی بجے کا ٹائم ہے تو ڈائی بجتے ہی وہ اپنے گاڑی میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں سرکار نے کام دے دیا تو وہ کام کرنے کے لئے گاؤں میں آئیں گے بیل لو کی ڈیوٹی ہے دوسرا ہے گاؤں کو جگانے کے لئے ان کا کوئی ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ گاؤں کو جگائیں گے تو وہ کام سرکار کے خلافت کا ہے بھئی ایک بات سمجھ میں آنی چاہیے لوگوں کو کہ اگر گاؤں کو جاگرت کرنے کا کام سرکار کی خلافت ہے اس کا مطلب سرکار غلط کر رہی ہے گاؤں کے ساتھ کیوں جی اگر گاؤں اس کا مطلب سرکار غلط کر رہی ہے ادھروائیس جاگرتی کب سے اپراد ہو گیا جاگرتی تو اپراد ہو ہی نہیں سکتا نا تو ہم آپ کے بیس آپ کو کچھ جگانے آئے ہیں جتنے بھی نوجوان ساتھی ہیں پڑے لکھے ہیں جن کے ہاتھ میں موبائل رہتا ہے میں کچھ شبد بولوں گا ان شبدوں کو اس ویڈیو پر مل جائے گا آپ کو میرے ویڈیو کا چینل کا نام ہے نیڈر انڈیا اس پر مل جائے گی یہ ویڈیو تو ان کو دوبارہ سے پھر سن لینا بھئیو کیے بول لی تھی وہا لائن مارا سمجھ میں نہیں آئی تھی اس تم پر آپ کے بھی مان لو سمجھ مناو ہے تو دوبارہ سن لیو وہا لائن اس لیے بولنا ضروری ہے میں دیش سی باسا میں بھی بات کروں گا ویسے تو لیکن وہا لائن بولنا اس لیے ضروری ہے آپ نے پتہ تو ہوگی اور اڑا کیا ہے کیونکہ گام کے آدمی کو کوئی آدمی بتان نہیں آتا وہ نہیں سوچے گی کونی سمجھ مان دی کچھ تو بولے کہہ دیں گام کے آدمی نہ کچھ بولے کہہ دیں ٹھیک ہے نا تو میں انہیں بتان دے نہیں اس کا آوے نہیں سمجھ میں پہلے بتا کے تو دیکھو سمجھ میں آوگی تو باد کی بات ہے تو ان کا کام ہے آگے میں آپ کے سامنے آیا ہوں بتانے کے لیے آپ کو سمجھ میں آئی کہ نہ آئی یہ تو آپ بتاؤ گے اب ہم شروع کریں گے پورے گاؤں سے کیونکہ دیکھو ایک چیز سمجھ یہ ہو میں ایک بات مانتا ہوں اگر کوئی ویکتی آپ کے بیچ آ کے کسی جات کا یا کسی دھرم کا ٹھیکے دار بنتا ہے مان لو میں جاتاں کا چھو رہا ہوں اور میں جا کے جاتاں نو کہوں کہ میں تم نہ بچانا آیا ہوں تو نو سمجھ لو میں بچان نہیں آیا میں بچان آیا ہوں ایک سی دیسی بات میں آپ نے یہ بتاؤں کیونکہ اگر آپ پہلے کے سماج کا اگر گوھر کرو گے تو آپ دیکھو گے جب تک سارا سماج کٹھا وکسیت نہیں ہوتا تب تک سماج تب تک ہمارے بکاس نہیں ہوئے گا یعنی ہماری بلائی کےول تب ہے جب پورے سماج کی بلائی ہو جتنا میں سمجھتا ہوں یہ مطلب بالمی کی چپال ہے یا چماروں کی چپال ہے چماروں کی چپال ہے تو میکسیمم لوگ آس پاس چماروں کے ہوں گے گھر اگر چماروں کے گھر ہوں گے تو آپ کو ایک چیز اتحاس میں جا کر دیکھو گے اگر آپ لوگوں کو یہ محسوس ہوئے کہ بھئی چمار کہیں مکھیدارہ سے پیچھے رہ گئے یا بالمی کی یا دوسری اور کاسٹ جو پیچھے رہ گئی ان کی پیچھے رہنے کے پیچھے کارن کیا تھا کہ کچھ شڑی انترکاری لوگوں نے ان کو اس جگہ پہ بٹھا دیا کہ ان کو نرنے لینے کی طاقت ہی نہیں ملی ان کو کہیں بولنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا ان کو کہیں کچھ اون لگ رہا تو ان کی پرتینی دھتو ہی نہیں آیا اس لئے تو کمجور ہوئے بھئی مان لو مارے گام میں تو مارے مولے کا ایک آدمی کھڑا ہوگا پورا مولا ہمارے ساتھ میں ہے اور وہ اس کو ریپیزنٹ کرے گی ہم یہ چاہتے ہیں پھر تو گلتی ہوئی نہیں سکتی پھر تو آپ پیچھے رہی نہیں سکتے ہاں وہ جو اگوا ہے وہ اگر بیچ جائے گا وہ اگر آپ کی باوناؤں کو بیچ جائے گا تو وہ اس کی گلتی ہے نا سماج کی گلتی نہیں ہے وہا وہ اگلہ کر نہیں جو کھڑا ہے اس کی گلتی ہے دوسری بڑی گلتی کہ آپ لوگ آپ لوگوں میں میں اپنے آپ کو بگن رہا ہوں دیان رکھنا اس بات کو آپ لوگ کا مطلب سماج سماج نے کیا کیا اگر کوئی ویکتی تھوڑا سا پڑیا لکھا دکھا تھوڑا سا سمجھدار دکھا تو اس تنیوں کہہ دیا جو کر دی سی آگیا یا کوئی اور آگیا تو بات کرنی ہے تو انہوں نے کہا بھائی چھوڑے کریے بات تو کریے بھائی آپاں ڈر گے آپاں بھول گے کہ اس درتی پہ رہے نارا آدمی مالک ہوئے اس درتی کا آپ مالک ہو اس دیش کے آپاں یہاں بھول گے اور ہم نے کسی کو آگیا چونکیدار بنا کر آگیا کھڑیا کر دیا کہ تو بولے گا ماری طرف سے ہم اپنے لیے بھی نہیں بولے میرے پاس میرے ساتھ اتیاجار ہو رہا ہے میں تو بولوں گا کوئی اور تھوڑی بھگل لے گا میرے لیے اسی کا بولنا بنتا ہے جس کے ساتھ اتیاجار ہو رہا اور انہوں نے ایسا پرپنچ رچا کہ پہلے تو ایک قوم پھر دوسری قوم پھر تیسری قوم دھیرے دھیرے ساری قوم چپ ہوتی چلی گئی اور دوہزار بیس میں ایسا دور آیا کہ سارے گھرہ میں بند ساروں کو ایک جبردستی ایک کیمیکل شریر میں ڈالنے کو بولا گیا کہ تمہارے شریر میں کیمیکل ڈالنے گے اور بھئی شریر میں کیمیکل ڈالنے گے آپ کو اچھا نہیں لگ اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے آپ نے کہا کہ نا بھئی ہم تو نہیں ڈلواما تو پھر کیا راسن نہیں ملے گا پلسن نہیں ملے گی سکول میں داخلہ نہیں ملے گا پیپر نہیں ملے گا پیپر نہیں دین دیں گے بس میں نہیں چڑن دیں گے ریلے میں نہیں چڑن دیں گے کتے بزار میں نہیں جا سکتا کہتے سچی والے میں کوئی کام ہویا دفتر سرکاری اڑے نہیں جا سکتا بھائیو کیوں کرو یا میں نے کلکی مار مار کے اس ٹیم لوگات نہیں ہوگیا رہا ہے بھائی جس کے گام میں دو کلے پھلتوں ہو یا جس پہ جمعیدار ہو جو کھیتی کردہ ہو اپنے ان بھائیان جا کے سمبھاڑو جن جو کوٹے تا راسن لے وہ ہیں کیونکہ ان کے اوپر بلیک میلنگ چل رہی ہے ان کے ساتھ جبردستی چل رہی ہے کہ تم کو کوٹے سے راسن تب ملے گا جب تم یوں کام کرو گے تم کو راسن تب ملے گا جب تم یوں کام کرو گے اس کا مطلب تو یوں ہو گیا کہ راسن خاتر کال ہمارے بھائیانے بھی بچن نہ کہہ دیں گے اگر ہم نے آج اپنے شریر کا ایک حصہ دے دیا ان کو تو کل کو وہ ہمارے شریر کا دوسرا حصہ بھی تو مانگیں گے ہے اور دیکھو کمال کی بات کہ پورے گام میں کوئی نہیں بولیا نہ سرپج بولیا نہ جو سرپچی میں الیکشن میں آ رہا تھا وہ بولیا کیوں جی بھئی دو پکس تھے ایک جتنے ناڑا ایک آرہ ناڑا تو نہ جیتنے والا بولا نہ آرنے والا بولا نہ کانگریس بولی نہ آم آدمی پارٹی بولی نہ اوڈا بولا نہ چوٹاڑا بولا نہ اپنا یود اپنا کون ہے اپنا ہلکے گا کلیان ہے نہ کلیان تو کیوں بولا ہے تو سرکار کے ساتھ کا سانگوان بھی تو کون بولا جو ٹھیکے دار بن رہا ہے دوسرا ہے جو آپ کا ٹھیکے دار برندر رہا ٹھوڑ نہیں بولا آپ کے آپ کے گاؤں کا نہیں کوئی آدمی بولا کوئی وکیل نہیں بولا کوئی ماسٹر نہیں بولا کوئی چودری نہیں بولا کوئی پڑھا لکھا نہیں بولا کوئی انپڑھا نہیں بولا کوئی پہلوان نہیں بولا کوئے بھی نہیں بولا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بھی آدمی نہیں بولا ہے مارا تو سک تھا کہ گڑھ بڑھ ہے بھائی کچھ نہ کچھ پتہ کریں گے اگر یہ شریر میں کیمیکل جلے جاؤ گا تو اس کے 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 نقصان ہے جب پتہ لگیا کیوں تیرے گی یہ تو بڑا کھیل ہے بھائی اس کا مطلب تو یہ آگے چلے گا ہمیں پتہ لگیا آٹھ لگیں گے آٹھ اس میں کو جون کا ریجسٹریشن پورٹل ہے اس میں لکھ رہا تھا مغا بھائی ایک دب چلیں گے دو کے فرضی سیڈیفکیٹ بنا لیں گے تین کے بنا لیں گے ایک دن تو پک کا ٹھوکیں گے مارتی بولے تھارا یو کام نہیں کرنے دیں گے ٹھیک کام کون کر دے تھارے بھائی کنے سکول میں جانے دیں گے ہم پڑھان دے نہیں اپنے تھارے بھائی کنے پیپر نہیں دینے دیں گے ہم پیپرین دوان دے ہم نے تو چھوڑ دیا لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں ایک لاکھ تک بچوں گا جب آنے لو میں گھر میں بڑھ جوں گا ایک دن جب میرا راشن ختم ہوگا تو میں نے بجار میں جانا پڑے گا رلین جانا پڑے گا تو پھر پکڑیں گے تو پھر بھائی تو لڑنا ہی پڑے گا جب کھڑے ہوئے آم آمنی ماننا بھائی تھاری مالک آم ہاں ڈی سی نوکر ہے ڈی سی نوکر ہمارے اوپر اوکم نہیں چلا سکتا ہم نہیں چاہتے مطلب نہیں چاہتے بھائی آپ نے خودے تو ماننا تھا بیماری ہے جہاں تھا تو انہوں نے اپنے اوپر ڈنڈا برسایا جہاں ہم نے نا ماننا ہوں تھا پھر تھوڑی ڈنڈا برسا اسکے تھے ہم نے ماننا تو منا کر دیا انہوں نے ہماری جیڑ کر دی دو دن کی جیڑ ہوئی پولیس آڑا تے بھی مل لیے ججاں تے بھی مل لیے ججنو کئے بھائی موٹک او لگا موپ ہے مہا جی دیکھو یوں موپ کچھا میرے پہ کون پارا جاو ہے میں تنیوے کئی تھی میں کون پار سکتا جی اس کی ایک دن کی جیڑ پھالتو کر جانگے مہا جی چاہے ایک مننے کی کر دو چاہے ایک سال کی کر دو مانے بیرا ہے کہ یہ گڑ بڑ ہے فراوڈ ہے بھلا بھی تر نہیں جان دے میں اتنا ایک لاگ نہیں رہا ہو سوئی سی مطلب ایک مقدمہ اور کریں گے اس کے پر ما چاہ چھے کرو جیڑ مرا کچھ اچھے مننے لیکن آپ کو کون لو آما بچ گے لیکن باہر آگا جب نیو دیکھا کہ میں ایک لا نیو پھنسیا کہ میرا سمجاج کمزور ہو گیا تھا اس لیے پھر سمج کو کٹھا کرنے چاہ لے سمج تے بتان لگ گے بھائی کونسا سمج ہے جو ان کے پرپنچ میں پھنسے گا میرے تے پوچھن لگ گے میں بولا اچھا ایک بات بتا دو میں آپ کو سمج کی پریباسہ بتاتا ہوں سارے آدمیاں کے بس کا سارا کام نہیں ہویا کرتا کوئے پڑ لکھ سکا ہے تو کوئے سریر کا کام زیادہ کر سکا ہے کوئے پیل واننی کر سکا ہے تو کوئے چیس کھیل سکا ہے کوئے کمپیوٹر پر بیٹھ سکا ہے تو کوئے جھاج اڑا سکا ہے جس پہ جسا ٹیلنٹ ہویا ہے وہ بچہ وہ کام کر سکا ہے اور اس کے حسابتہ ہمارے سمج میں بٹوار آیا تھا جو ہمارے تک کام دیئے گئے تھے آپاں نہ وہاں کھاندھان نہیں مان لیے بھئی یہ کس نے کہا ہے کہ گریب کے گھر میں بارک انٹیلیجنٹ پیدا نہیں ہو سکتا بھئی اس کا باپ دیاری مزدوری کر کے روٹی کمائیا کرتا سریر کا کام کریا کرتا کیونکہ آگلہ نہیں بھلا بھلا میرے پر دماغ کا کام کون بندا تم منہ دیاری پلالو ساپ بدن میں کسی چلا لوں گا میں دھاری کھار گیر دوں گا میں دھارا کھیت میں میں نت کر دوں گا دماغ عڑا کون بندا ٹھیک بھائی تو یوں کر دے لیکن یہ تھوڑی ہے کہ جہاں شریر کا کام میں نت کا کر رہا تو اس کی اولاد بیوائے کرے گی یہ کس نے کہا سماج پہ یا گلتی ہوگی بھئی اس کے باڑک میں اگر دماغ بڑیا تھا تو باقی سماج نے مل کے اس کے بچے کو دماغ تیار کر کے اس کو سماج میں کھڑے ہونے لائق بنانا چاہیے تھا یہ کون ہی کرے آپ نے بس یہاں آ کر کے پھر ان لوگوں نے ہماری جاتی وادی پرتھا کا فائدہ اٹھایا اور اس کو پھر ایسے لپیٹیا کہ ہم اس میں پھش گئے ہمارہ مارے آلے جاتاڑے نیارے ٹھیکیدار بیٹھ گے آپ آلے چمارہ آلے نیارے بیٹھ گے باہل میہاں کی آنکہ نیارے بیٹھ گے دکان کھول گا سب اپنے اپنے دکاندار دون جاؤں ہاں 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 اپنا سمان لین میں نے یوں کھیل دیکھیا تھا کرناڑ میں میں کرناڑ پڑیا کر دا نا جب نبی کے دسک میں تو دو بڑکاں گلڑا ہی بازگی تھی ڈیال سنگھ کولیج میں تھا میں دو بڑکاں گلڑا ہی بازگی نام تھے ان کے دویاں کے لیکن سارے کرناڑ میں رکھا کے پٹیا اگ جات کے نروڑ کا پیٹ دیا مطلب ان کے نام لیے نہیں نام بھول گے تو نیونتے جاتاڑے آگے کسی نے کہاں ترونہ انتے ٹھاکن اپنا بندے کسی اور نیونتے ہوئے شاہ پرداد دیپور کہاں تا میں روڑ آگے اور آگے کرناڑ میں بلے آجت آپس میں ایک دوسرے کی ماں بان لگ ریکن بھائی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جہاں مان لو میر پہ کوئی گلتی ہو جہاں میرے اربائی کی لڑائی باج جہاں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جات کے ان چمار کا پیٹ دیا اور چمار کے ان چمار کا پیٹ دیا کہاں یہ مطلب ہے ایک چھوڑے نہ ایک چھوڑا پیٹ دیا اور جس کی گلتی ہو سجا اس نے ملنی چاہی ہے اس کی جات نہ تھوڑا سجا ملنی چاہی ہے سورا گام اٹھ کے آجے ساری جات اٹھ کے آجے اب کچھ چیزیں ہوئی اس لیے سماج کے اندر گلت ہوا ہے بہت گلت ہوا ہے لیکن میں کئی بر نہیں اکایا کروں جو کہیں کل کیے بات ہے میں آپ نے بتاؤں میرا ایک ساتھی نیوکین لاغ گیا بھلا پھلانی جات نہ پھلانے درم نے نیوک ریا درم کا نام لینے کی ضرورت کو نہیں ٹھیک ہے کیوں کٹر تاو ہے تو میں بولے اس نے درم نے نیوک ریا ان نے نیوک ریا میں بھلا اچھا ایک بات بتا بھائی چھوڑے اس نے میرا دوستی درمہ اچھا بھائی ایک بات بتا میرے دادہ پر کچھ گلتی ہوگی اور تیرے دادہ کے اس نے کچھ چوٹ مار دیا کچھ ہو گیا کیا اور اس میں میری کے گلتی ہے بھائی میری تو نہیں گلتی ہوگی بھائی مارے بڑے آپ گلتی ہوگی ہوگی اس گلتی نے لے گا آپ آئی باگلی پڑی میں بھی نفرتیں پھیلائے جاؤں گے بھائی مارے بڑے آپ جنسی گلتی ہوگی یہ بھی جڑے کھڑے ہیں اڑتے تو آپ چال سے کہاں سوچ کے دماغ لا گئے کیوں جی اس لیے آج ہم کہاں کھڑے ہیں وہ سوچن کی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ کے بیچ میں میں پہنچا پھر دماغ میں آیا کنسا طبقہ ہے جس کی اسی تیسی ہوگی بہنے آلے ٹیم میں ایک میں نے سوچا مگا ایک طبقے کی اسی تیسی ہوگی میں شروع میں بڑا کدیا کردھا مگا جمیداروں تھارا ناز ہوگی گا کیوں کرو ہوگا مگا تھاری ساری جمین کسان کریڈٹ کارڈ کے نام پہ بینک کا میں پڑی ہے لون پہ جدن سرکار نے کہہ دیا لون برتی کرو تھارا بیونت نہیں ہے جمعہ کران کا تھاری ساری جمین خوش سیں گے ہیں بھئی اتنا ہے اتنا تو لٹھ کے دم پہ بچا لیں گے ٹھیک ہے تھوڑے تھوڑے دن میں تھارے شریر نے کنڈم کر دیں گے اب جس جس کے شریر میں دو دو لاغ ری ہیں آپ کہے اپنے شریر میں کمجوری محسوس نہ اندیو تو بتاؤ کس کس کا کمجوری محسوس ہوئی بتائیو آتھ کھڑا کر کے ہوئی ایک آدھے گا ہوئی نا موری نا اس کا مطلب سریر کا کام آپ کر نہیں پاؤگے اگر آپ سریر کا کام نہیں کر پاؤگے تو دیاری مجدوری گئی ٹھیک ہے کسان کی کسان نہیں گئی اب میں کسان تک کہہ رہا تھا کہ تھارے بھی سارے گلاغ رہی ہے تو جب تم زمین بچان گھاتر لٹھا ہوگے سارے دار پر لٹھے نہیں کون چال لائے تھارا بیوتھے نہیں رہا آگ گے کون لڑن کے رہے تھم ساٹھ سال انہیں تو چاڑیس پگڑوائے کے دکھا دیو جن کے چھوٹے آگ لاغ رہی ہے بس بس سال کے بڑکہ کا آٹھے کون لاغ رہے ہیں بیا کرا کے کے کر لوگے نا پونسک ہیں اولاد پیدا کر دی سو میت ہے سو میت ہے چاڑیس بڑک نا پونسک ہو لیے کڑے بیا کرن کے راجی ہو رہے ہو جن جن بڑکہ کا پیدا ہوں دے لاغن لاغ رہے ہیں نا سو پتاڑا میں وہ سارے کے ساری پیڈی کی پیڈی نپنسک ہوگی تیار ہوگی سارے کے سارے ٹکے ہوئیں ملیں گے جو کڑھ دنگرہ کے ملن لاغ رہے دنگرہ کے ٹکے تھا پیدا ہوئے ہیں پسل بھی پسل کا بیج بھی سارا بجار میں تھا ہوا ہے ڈانگرہ کا بیج بھی بجار میں تھا ہوا ہے اری منسا کا بھی آن لائے گیا بجار میں تھا ہے آئی وی اپ سینٹر کھول رہے ہیں بڑے بڑے بیا اندے جب جالے ہیں بیٹھ کے میاں بی 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 بلا کے دکھت ہوگی بلا دکھایا کہا ہوا سمجھتے ہو رہی ہے کدھے نو سوچ رہے ہو تم بڑے جب جمعید آ رہا تھے کہا بلا با کے آمام ہو آنگے مگا تم تم کونوں اندے سماج میں چار طبقے مان لو بڑے اپنے سماج میں پہلا طبقہ وہ جس پہ زمین ہے اس کا تو ناس بتا دیا کیوں کرو ہوگا اب دوسرا طبقہ جنسا مجدوری کریا کردہ اس کا کے کر دیا مجدوری کی تے چھوڑی نہیں اس خطر کیوں مسین لائے کی سارا کام کرن ٹھیک مندرے گا لیا کہن ہے انتے جس ٹیم پہ زمیدار تو دیا کردہ ڈائی سہر پیئے ڈیڑھ سہر پیئے تو مندرے گا لے دیا کردے اس تے ڈیڑھ گنا پھالتو تو نیو کہا اگر دیا ہم تیری ستیسی کری ہم تو اڑے جاگی بیٹھا گئے ٹھاٹتے مطلب سماج میں تکٹ دیئے زمیدار تو توڑ دیئے زمیدار تو توڑ گئے مندرے گا کے پچھلہ دیئے مندرے گا میں بھی نہیں ملدا ٹھیک ہے اٹھے کے دار کھا جا بیچ میں ٹھیک ہے آجا جی ڈیڑھ ہی مجدوری بچی نہیں مندرے گا بچا نہیں تو آپ کو کہہ دیا کہ کوٹے میں تر راشن مل جایا کرے گا تھا رہی گجارے جگہ ایب کوٹے کا حال ہی ہو گیا ہے میرے خیالتا ہے اپنے گام میں بھی اناج تو کٹ لیا ہوگا گیوں تو کوٹے میں تا ہے آوے ہی بال کچھ جنگہ کٹ لیا ٹیل کٹ لیا ہوگا ٹیل کدے گا کٹ لیا ایب گیوں چنی کٹ لی گیوں کٹ لیں گے ایب تھوڑے دن میں اور پھر چوڑ کٹ لیں گے اور پھر آپ تنیو کہویں گے سبسیڈی دیا کریں گے تھا رہے کھاتے میں جو کر سلینڈر کیا ہوئے سلینڈر کیا ہوئے دس دس پیسے پندرہ پندرہ پیسے نیو نہ گو پند کر دی آوے تو پکا چاندی ہو یہ کرپیا آجا آجا کیا ہویا آپ کا یوں کٹ گیا اور کیا میں کمائی کرے گا بھڑک چلو پڑ لکھ کے منت کر لے گا آپ نے بڑے مینہ گامہ میں دیکھا کہیں جنگ آپ نے شاندار امیڈگر بھون بنا رکھے انہوں نے لائیبریری کھول رکھی بھڑک بیٹھے پڑے جاؤں ہیں اور جا کے جاہے سچائی پتا کرو تو بیرا لگ گیا ہے اگر یہ تو مرے بھٹے دس دس سال ہوئے پڑن لگ رہے کیا رہیے کرن لگ رہے دس دس سال ہوگے کوئی اگا دا بھڑک پاس ہو جائے اس چکر میں سارے اور لگ جائیں اگر ایک لگ گیا بھڑی پولس میں ایک لگ گیا بھڑی ماسٹر ایک لگ گیا بھڑا لگ گے نہیں سکتے نہ سرکاری آلے لگ دے نہ پرائیوٹ آلے لگ دے نہ امیر کے لگ دے نہ گریب کے لگ دے نہ جمیدار کے لگ دے نہ مزدور کے لگ دے سو بھڑک اگر بار میر بی اے کریں گے تو ان میں تے ایک بھڑک نوکری ملے گی کیونکہ ایک پرتیشت ہی نوکری ہے تو اس کا مطلب چہو کوٹے آلہ لے لوں چہو نے بنیا کوٹے آلے لے لوں تو سماج میں نفرت ضرور ہے کوٹے آلہ نیو سو چھے ماں رائسہ ہی ہیں کھا گے اور بنیا کوٹے آلے نیو سو چھے کوٹے آلے ہمار رائسہ کھا گے اصلیت یہا ہے بھائی سو پھارم لگ دے تھے سو میں چہے میں نہیں کہوں سو بھڑک لگنے ہیں چہ سو بھڑک چہے سارے کے سارے کوٹے آلے لگ جو چہے سو کے سو بنیا کوٹے آلے کچھ سکتے دونوں کے انی سماج میں نہ فرط پھیل لائست ہے اب آپ کو آنے وارے وقت میں اگر پانی دینے کے لیے روٹی کھانے کے لیے اناج لینے کے لیے بچے نے پڑھانے کے لیے اور ان کے لیے تیسرا انجیکشن کمپلسری کر دیں جروری کر دیں تو کیے کروگے انکار کروگے اور آپ نہ کہہ دیں گے باقی ساری چیز کون ملیں پھر 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 ڈاڑی تو ہے ہی نہیں بچی نہیں میں جمیدار تے پوچھو دا بلے ہم تو پٹرول ڈیجل مہنگے ہوئے تو بلے ہم بڑت آگل کر لیاں گے بڑت کانون بنایا دیا بڑت نگر میں باند ہوگے تو جیڑ ہوئے گی آجا گیس سلنڈری تنا مہنگا کر دیا میں بولا جے مان لے تم نیتی سرا نہیں لوایا تو تھاراو کنیکشن کٹ دیں گیس کا نو بولے ہم تو گوششم بولیں گے لکڑیا میں گوششے لکڑی جلان پر جرمانہ دس جار بھی ہے بھئی گیس تو گیس تو کمانگا آپ کا بھی ہوت نہیں اور گوششے لکڑی جلان پر آپ کا جرمانہ لگے گا ہے کہ نہیں آدمی کو کابو کرنا ہے تو ایک ہی کام کرنا ہے اس کی روٹی کابو کر لو اور انہوں نے پورا گیم کھیلیا سب کی روٹی کابو کرنے پلان کر لیا کیوں جی ہاں اچھا پھر اس کے بعد دکاندار تب کا بچ گیا دکاندار تب کے تھے کیا بھئی دو جار کی سمان لیا ہے مان لو یہاں میں دو جار پہ کی لیا ہے دکانداروں میں میں روٹی کھا سکوں صرف تب جب انہیں دو جار پہ پھالتو کی بیچوں گا کم کی بیچوں گا تو نقشان ہے زیادہ کی بیچ نہیں پڑے گی بھئی اگر منہ دو روٹی کھانی ہے تو آجا میں انہیں خریدن گیا دکانداروں میں نے بول دیا 21 رپیان کی تو جوڑ میرے شام ہی کھڑیا ہے نا نو جوان باڑا کی سائیسا وہ اسے اسے پاس سے کھڑے اور بیڑا کے کہیں گے تن تو لوٹ مچا رکھی بھائی میں دو جار کی لیا ہے 21 کی دین لیا ہے اس میں لوٹ کیا کی ہے یا دیکھئے اون لائن تھارا سے کی ملن لائے گری بھائی تھارا سے کی ملن لائے گری جب نا ہے اس کر کے آپ کا لوکل دکاندار ختم ٹھیک ہے جی باقی مستری بچے بہرچ سکس کی جو نسی گاڈی آ رہی ہے میں مستری پہ ٹھیک ہے نہیں اندھی میں جنسی میں ٹھیک کرانی پڑے ہیں مستری ختم دکاندار ختم مستری ختم آتھاڑا کام کرناڑا ختم مین اتھاڑا ختم جمیدار ختم سماج کا کوئی طبقہ بچیا تو آگلی پیڈی نے کیسا سماج دے ہوگے اس کے سمجھ ماہو ہے کچھ بھئی آپ کیسا سماج دیں گے یہ کچھ سمجھ میں میرا تو آنے رہا بھئی سچی بتاؤں تو میرا تو آپ کے بیچ میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی آپ کے شام یہ ایک بر سچے یا جو آلات ہیں یہ رکھ دیوں پھر سوچا جرہا بیٹھ کے بھئی کیے کران آپ کے پاس کھڑے ہو کر کے اپنی ویوستہ خود بنانے کے علاوہ کوئی راستہ بچا ہے نہیں بچانا ہمارے بچے کو کیسی پڑھائی پڑھانی ہے یہ ہم تیہ کرانگے بھئی جب تھاری پڑھائی ہوئی پڑھائی سے اگر میرے بچے کو روزگار نہیں ملتا تو میں کیوں اپنے بڑھک کے پچیس سال تیری پڑھائی پہ ورداد کروں یا بات بیٹھ کے سماج نہ سوچنی چاہیے نا جس نے بھی ویدیشی طاقتوں نے اپنی پڑھائی چاللو کر رہا کیا رٹے مار نالی اگر یا تم کو روزگار ہم کو روزگار نہیں دے سکتی تو اس کو بند کرنا ہی بیٹر ہے جو ویوستہ آدمی کو آدمی کا گلام بناتی ہے وہ ویوستہ بند کرنا ہی علاج ہے جو ویوستہ روٹی کا گلام بناے گی وہ ویوستہ بند کرنا ہے ایسی ویوستہ ہونی چاہیے کہ گاؤں کے اندر کوئی تھوڑا کماتا ہو کوئی زیادہ کماتا ہو کم تاکم روٹی ایس جتے کھان کا حق سب کا برابر ہے ایس جتے روٹی تو سب نہ ملنی چاہیے گامنا ایسی ویوستہ تیار کرنی چاہیے نہیں تو آپ کے بچے نسیڑی بننے والے ہیں آلے آلے ٹیم میں یہ بھی تھوڑے بن رہوں گے یہ بھی پچاس پرسنٹ بن رہوں گے میرا لہا بچ رہا ہے جتہارے سارے کے ہوگے تو میرا لہا بھی نہیں بچتا من تو خطرہ اس بات کا ہے کہ جب میرے سماج کے سارے بچے نسیڑی ہو جائیں گے تو میں کیوکر بچاؤں گا اپنے آلے نائے میں سارے کھیج لیں گے تو میرا لہا بھی جاؤ گا تو میں تو اپنے بارکنے بچاندہ پھر رہا ہوں کہ کیوکری گام رام کے سمجھ ماج ہے اور وہاں اٹھ کے کھڑے ہو لے یہ بروڑا یوں ہے کہ انہیں صبح آلے گا کون مان لو میں آ کے آپ کے گام میں آ کے نیو کہہ دوں گا کہ جی آپ لوگ میرے ساتھ آؤ میرے پیچھے پیچھے آؤ اور میں آپ کے گام نسدہ روں گا تو نیو سمجھ لیو کہ میرے تبڑا چور کوئی نہیں کوئی بھی ہو چاہے جب کوئی نیو کہنا کہ میں کروں گا میں کروں گا ٹھیک نیو سمجھ لیو آپ کا سب تبڑا دوسمن ہے کیونکہ ایک آدمی نہیں کر سکتا سماج کا کام سماج کرے گا اور یہ بات سماج کے سمجھ مانی چاہیے کہ سماج کو کرنا پڑے گا آج تک کی بربادی کا ایک کارن تھا کہ جس کو ہم نے چودری بنایا وہ آدمی چودری بنا گا وہ تو کچے کاٹ گیا جن نے بنایا وہیں بچارے نیوکے نیو آج بھی نیوے بیٹھے آج بھی نیوے بیٹھے صدا تاہی نیوے اندھی جان لگ رہی کیونکہ کھیت میں دکان پہ اگر مان لو کسے نہ اپنا نوکر لا کے نہ کھڑا کر دو گے اور پھر سو جو گے گر آیا کے بھئی چونکی داری پلا دیا بھئی تو گھر کی چونکی داری کر اور میں سو ہوں بھی ترٹھاٹتا ہے آگلہ بیار کے کر رہ کے نہیں کر رہا آپن کے پیدا یہ کام ہم نے اپنے پرتینیدیوں کے ساتھ کیا یا گلتی ہوگی کہ ہم نے اپنے عدیقاروں پر بولنا ہی نہیں آتا اور ہم تیرے پچھے ہیں بھلیا کر دے جو کچھ کرنا ہے لے ویسے لے اورو چاہ کچھے کرو بند کرو میں مرحبا وہ کس گل کے بات کر رہے کے سیٹنگ کر رہے بھئی میں اگر آپ میں سے اگر جیادہ تر لوگ اگر چمار کمیونٹی سے ہیں تو میں اگر چماروں کے بیچ بیٹھا ہوں تو جس ٹیم پہ آپ کے بچوں کو گھروں میں قید کر کے نہیں ہے دو دو لان لاغ رہے تھے اور جب روحسن کوٹے کا راسن تھا تو کنیہ کمار بول لیا ہو چندر سیکھر بول لیا ہو مایاوٹی بول لیا ہو یا آپ کا کوئی لوکل ٹھیکے دار بول لیا ہو تو بتاؤ جن سے ماریا لے ٹھیکے دار بن رہے ہوں میں بھی نہیں بول لے لالت نہیں دیا دباو لالت نہیں دیا لالت نہیں دیا اچھا بیٹھو دیکھو تاؤ نہ کیا تاؤ نہ کیا لالت ایک بات بتاؤ یا بیماری آن تا پہلام بھی کوٹے میں تراشن ملتا ہوگا آپ نے یا بیماری آن تا پہلام بھی پیلشن ملتی ہوگی یہ جو لگے تھے آپ کا انجیکشن نے مارے نہیں لگے مطلب چلو چلو آپ کے نہیں لگے میں نے کچھ بھی یہ لگے تھے مارے لگے تھے چاپا نہیں کہتا ہمیں روی لگے مان لو جب یہ مارے لگے ہے جی بھائی جلو جب یہ مارے لگے تھے میں نے کہوں ہوں بھائی جب یہ چالو ہوئی تھی پیلشنر کوٹا تو یہ بیماری پہل میں چالو ہوئے لیے تھے تو بیماری میں اس کا انجیکشن لگوان کا کوٹے تہہ راسن کا کے مطلب تھا وہ لالچ نہیں تھا وہ دباؤ تھا لالچ تو وہ ہوتا کہ تم نے ملیا کر دے چار کلو پہلام اور ایب جلو آ لگے تو دس کلو ملیں گے اور دوسری بات لالچ میں آکے اپنے شریر کو سونپنا سودے باجی ہوتی ہے یہ کام اچھا نہیں ہوتا سماج میں پیسے کے لیے یا کھانے کے لیے یا کسی چیز کے لیے شریر کو سونپ دینا یا یہ مجبوری پیدا کرنے والا آدمی بہت نکمہ راجہ ہوتا ہے وہ یہ مجبوری پیدا نہیں کرنی چیز کسی کے ساتھ اس کی مجبوری کا پیدا ڈھانا لے تر نیچ آدمی کوئی نہیں ہو سکتا میں یوں کہہ رہا ہوں انہوں نے مجبور کیا ہمارے کو لالچ نہیں بن دیا اس لیے ہم نے جنتہ سرکار مورچہ تیار کیا اہتا ہو جنتہ سرکار مورچہ تیار کیا بھئے ہم نے اس مورچے میں ہم نے کیے سوچا کہ بھئے آج تک جتنے لوگ آئے انہوں نے سنگٹھن بنایا لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا اور پھر اپنی راجنیتی چمکان بیٹھ گئے نیو بڑی ہم نے یہ سوچا ایک کام کرتے ہیں ہم گاؤں میں جائیں گے لوگوں سے بات کریں گے اگر لوگوں کو سمجھ میں آ جائے بات تو آپ کے گاؤں میں آپ ہی کے بچوں کو تیار کریں گے ایک منٹ آپ تو یہیں ہو ایک منٹ سن لو دیکھو گام آپ کا ہے بارک آپ کے ہیں سمجھیاں آپ کی ہے تو سمادان بھی آپ کوئی کرنا پڑے گا صرف اتنا یہ روڑا رک جو تو ہاں جی ایسا ہی ہوگا اب جب آپ کو سمجھیاں کا سمادان کرنا ہے تو آپ کے بیچ کے لوگ شامل ہونے ضروری ہیں صرف آپ کو نیو ہی تو نہیں پتا نا سمجھیاں کا سمادان کرنا کیوں کریں یہ تو روڑا ہے بس ہے اگر آپ کو پوری سمجھیاں سمجھ میں آ جائے اور اس کا پورا سمادان ہم آپ کو بتا دیں کرنا کرنا ہے وہ تو کر لوگے کیا جا ہوگا نا دیکھو اگر میں آپ کے گاؤں میں آ کے کوئی کام کروں گا تو بھائی اپنی دیاری چاہیے من تو پھر بھائی میں کیوں کروں پھری میں کسے خاتر جا گئے لیکن آپ کو اپنے گاؤں کے لئے کرنے میں کوئی دکت نہیں ہوں نہیں چاہیے آپ اپنے گاؤں میں کرو اب آپ نبی پرتائے وہ انتہ کہہ جیابہ تھم اپنے گاؤں میں کرو پھر ہم کھراجپر جاؤں گے انتہ کہہ تھم اپنے گاؤں میں سمجھاڑو ہم پھر میں انتہ پر جاؤں گے پھر انتہ کھاں گے بھائی وہی ویوسطہ تیار کرنی پڑے گی اپنے کو ضرورت کی جتنی چیز ہیں ہے وہ میرے گاؤں میں ملنی چاہیے جرورت کا جتنی سکشہ ہے اور دوسری ویوستہ ہے وہ میرا گاؤں مل کے تیار کرے گا اور وہ نہ ایک درم تیار کر سکتا ہے نہ وہ ایک جات کر سکتی ساری جاتاں مل کے کرنا پڑے گا سب تے گام نہ مل کے کرنا پڑے گا اور سارے گام تنیو سمجھانا پڑے گا بھائی 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 سب کے ساتھ لے ہیں چاہے وہ کسے کا بھی ہو اور عجت کے اوپر سب کا حق ہے چاہے وہ کوئے ہو بھائی میں دو رپیہ کم کماؤں ہوں اور بھائی جو دو رپیہ پھالتو کماؤں ہے بہت سک کماؤں ہے لیکن انسان ہونے کے ناتے میری عجت اس کا کم نہیں ہونی چاہیے میرا میں اگر گریب ہوں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس کی انسان ہونے کی عجت کم ہوگی اس لیے اس ویوستہ کو تیار کرنے کے لیے اور ایسے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے ہم لوگ نکلے ہیں آپ لوگوں کے پاس پہنچنے کا موقع دس مہینے کے بعد لگیا ہے کیونکہ جنوری میں میں گرفتار ہویا تھا دس مہینے ہوگے میں نہ لگے نہ اور ایک دن آپا گھرہ نہیں کون جانتے آپ میری گارڈی دیکھ لی ہو پچھے پندرہ بیس دن کا مطلب کپڑے ٹنگے رہے ہیں جب ختم ہو جائیں سارے پھر اپنا جا کے بیگ بدل کے لیے آیا گھرہ بھائی گھرہ جا گیا بیگ بدل لیا ہوں اور دوسرے اور پندرہ دن کے تیار پڑے پاہنے آپا مہینے یہ کام کرنا لگے بھائی تو بیڑا تو ٹھا لیا بڑا لیکن بینا آپ لوگوں کی مدد کے بینا سماج کے لوگوں کے آئے بات بنے گی نہیں اس لیے آپ کے بیچ آئے ہاں کہ ایک کام کر لو دو سٹیپ ہیں جو سمجھ مان کے ہیں میرا ایک تو جو اس مددے پہ لڑن لاغ رہے ہیں وہ لوگ سوڑا تاریخ نرو تک کٹھے ہو رہے ہیں سوڑا جو آن لاغ رہی اگلا ہی توار جو آن لاغ رہا ہے سوڑا نام کٹھے ہو رہے ہیں آپ ایک بر چالک ہے دیکھا ہو بھائی کے بات کم ہے کسے کسے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں کیونکہ ابھی تک جتنا بھی ڈر پھیلایا ان لوگوں نے اس بات پہ پھیلایا کہ ہم لوگ اکیلے پڑ گئے تھے ہمیں لگا ہمارے لیے بولنے والا کوئی نہیں ہیں تو ایک کام کر لو ایک بر تو انہیں دیکھ لو ہم نہ آکن ہے کہ یہ لوگ بات کے کمیں گے سٹیج پہ تا ہے کیوں جی دوسرے نمبر پہ آگلا سٹیپ اپنے گام کے جتنے نوجوان بھالک ہیں اپنے سماج کے جتنے نوجوان بچے ہیں انہیں بیٹھ کے یادے گام میں آکے پورے شڑی انتر نہ سمجھا کی جاؤں گے جہاں تھوڑے تو ہوں گے تو ہم بلا لیں گے ایک جنگہ بھئی پانچھے گامہ کے ایک جنگہ بلا لیے اور جہاں چکھے ہوں گے تو یادے آکے سمجھا جاؤں گے پھر ان کی ضرورت جانا ایک بیرتھ نہیں کر دے اس سارے کام کے بدلے میں آپ سے ہم لوگوں کو کچھ نہیں چاہیے نہ جندگی میں قدے بوٹ چاہیے نہ قدے اس کے بدلے میں ہم نے بدلے میں نہیں چاہیے ہاں روت تک آوگے مارا بیوت نہیں ہے نہ گاڈی کرن کا ہاں اوڈا روٹی ضرور خواہوں گے وہ سارے کھاؤں گے لاکھ کن ہے کٹھے ملک ہے مرلہ وہ تو بوجھ ہے کہ سارا دن خراب ہوئے پیچھا ہے لیکن ہمارا بیوت نہیں ہے کہ ہم کسے نے دیاری دے سکا یا ہم کسے گاڈی کر سکا کیونکہ گرد تک خلی چالے تھے کوئی مارا ٹھیکے دار نہیں ہے کوئی مارا پیسے دینیاں نہیں ہے کوئی پارٹی ماری سرپرست نہیں ہے کوئی سے کہ ہم نہیں کریں ہم نے تو مارا تو ایک درد ہے کہ سماج برباد ہو ان لاغ رہا ہے بچان خاتر آپ نے ایک خود آگ گانا پڑے گا اور آپ آگ گا آئے بینہ کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آندا ہم تو یہ بات آپ کے بیچ میں رکھن آئے ہاں کہ اگر آپ نے ٹھیک تو لاغتا ہو تو اپنے باڑک جو ہیں وہ ان بھائیاں دورہ اپنا نام لکھوا کے نہیں ہے اور اس دن سوڑا تاریخ نہ پہنچ لو جب بات سمجھ میں آئے تو آگ گا کٹھے چالانگے اور نہیں آئے تو بھائی تھا ہم اپنے گام میں راجی ہم اپنے گام میں راجی مہرہ تو اتنا کام دا گی منہ ایک بات کا بیرہ لاغ رہا ہے کہ سمادان ہو سکے ہے فرق صرف اتنا ہے کہ بھٹھے کے دار نہ پڑ لیو کسے نہ گے لاک کیا کرو گے جب آپ کی میند شامل ہوگی نا جب کسے کام میں مان لوں آپ کی میند شامل ہے تو خراب ہونڈ دے پہلا ہم آپ کا جی کٹے گا خراب نہیں ہونڈ دے ہوگے کام نہیں یہ کام خراب نہیں ہوئے ایک میند تو شامل کریے نہیں اٹھے کے دار بنا دیو آگے دوڑ دوپ کر رہا آپ نے کچھ کر رہا ہے نہیں ڈھاٹتے تو آپ نے سوچھو آرہ ٹھیک ہے سارے چور ہیں ایک منٹ لگا کہن میں اس لیے آپ لوگوں کو ساتھ لگ کے میند کروانی پڑے گی کرنی پڑے گی اس کے علاوہ مرپت و قورا سمجھ مانتا نہیں باقی اور تو میں کہہ کہوں معاملہ بڑا ہے اس بڑے معاملے کو سمجھنے کے لیے لمبا سمجھ چاہیے ایب ہم انوائٹ کردے کردے گھوم رہے ہاں تو ایب کے لیے تو میں معافی چاہوں گا کہ تھوڑا سمیں آپ پھر آگے لیبر پورے گام نے بلا لیں گے ایک جنگہ کٹھے ہو جائیں گے جب نیوکند ہوگا ہے آڑے کون آن دے تو ہم آڑے چلے جاؤں گے جب نیوکند ہوگا ہے انہیں بھی نہیں آڑنے جا آڑے نیارے چلے جاؤں گے وہ نگا ہم ان کی چپاڑ میں کون جا کردے ٹھیک ہے اور وہ ان کی کون جا کردے ماں کوئی بات نہیں بھائی تھاریم نیارے آجیں گے جب بات سمجھ مائی انہوں گا ہے تو ناس نہیں ہو رہا رہا ہے پھر سارے کٹھے بھی ہو گے ایک پر سمجھان خاتر تو جانا پڑے گا سمجھ بھائے پچھت ہو سا کٹھے بھی ہو جائیں کوئی بات نہیں بیٹھ کے چرچہ کر لیں گے اتنی سی بات تھی اس کے لیے آئے تھے آپ نے اتنے دھیان تبھی سنیا اور آگے سوڑا خاتر جو ساتھی تیار ہوئے ہیں وہ اپنا نام لکھوا دیں گے میں آج کی بات یہیں ختم کروں گا بات بہت لمبی ہے پھر کرانگے کسی دن چرچہ ماؤں گے آپ کے گروپ میں اگر سارے جڑ جائیں گے تو آپ کے پاس وہ ویڈیو بیجتا رہوں گا جو بھی بربادی کا رستہ چل رہا ہے آدھار کارڈ کو نہیں دینا کسی کو بھی یہ بات دھیان رکھنا بس دھیان نہ ہے آدھار کارڈ آپ نے دیا آپ کی گلامی تیار ہوئے لگ رہی ہے کتے بھی مانگ گئے کانون کا عدھکار ہے یہ آپ کا کہ آپ منہ کر سکتے ہو آدھار کارڈ دینے سے کیونکہ آدھار کے ساتھ یہ آپ کے ڈرائیونگ لائسنس آپ کے خاتے کے آپ کے بینک اکاؤنٹ کو آپ کے آئی ٹی آر کو آپ کے ڈرائیونگ لائسنس کے ساتھ یہ جو آپ کی جمین کے کاغچ ہیں گھر کے کاغچ ہیں آپ کی گڑڈی کے کاغچ ہیں سارے کاغچہ گھل پانی کا بیل بجلی سب نے جوڑن لاغ رہے ہیں تو ان نے پھر آگلی بھر تیسرا لانکھاتر بس ایک کے بات کہنی ہے آدھار کارڈ نے سسپنڈ کر دیاں گے آدھار کارڈ سسپنڈ مطلب سب کچھ سسپنڈ ابنیو کہہ رہے ہیں نا آدھار کارڈ دے ہو اور راسن دنیا میں کشے بھی کوٹے پہ تا لے لیو پورے بھارت میں تا ہے اناج ملے گا یوں نہیں دینا بسل لے جنہیں دے دیا ہو اس کو ڈیلنگ کرنے کا راستہ نکال لانگے کٹھے ہو کہنے لیکن وہ عبت ہو کلے کلے تو کارڈ نہیں سکتے یوں کٹھے ہو گا کر سکا کہ نہیں دن دے مطلب نہیں دن دے آپا کھڑے ہیں بھائی سرگار کے خلاف ٹھیک ہے گام میں آپ کا میں نے پتا لے گیا تھا جو چپاڑے میٹر حملہ گن کون دیئے تھے آج آج آئے تھے واپس بیج دیئے اس کے لئے کمال بھائی ان کے لئے تالیاں ہو جائے جو بہت بہت خاندار کیونکہ یہ جو میٹر ہے یہ آگے پریپیڈ بجڑی آوے گی پریپیڈ بجڑی کا مطلب یہ ہے جتنے رپیے ڈلواؤ گے اتنے کی بجڑی چاہ لے گی چاہ اس نے ایک دن میں ختم کر لو چاہ انہاں پورے میرنے چلا لو جب پورے میرنے مکھرچ نہیں کری تو ختم ہو جنگ میں پیشے موبائل آڑا چکر ہے اور یہ پوری جندگی نئی سا بنا نالے ہیں آپ کے آپ کو راسن راسن نہیں بجلی لینڈ کھاتا بھی پکلنا پٹرول ڈیزل لینڈ کھاتا بھی سارے اتنے کام کرنے پڑیں گے کہ یوں آدھار دےو پہلے آدھار مطلب آپ کی گلامی کیونکہ اس آدھار کے ساتھ آپ کا فون نمبر ہے فون نمبر کے ساتھ آپ کا موبائل جڑا ہوا ہے موبائل آپ کا سرویلنس پہ ہے چوبیس گھنٹے آپ کہاں جاتے ہو کتنے پیسے خرچ کرتے ہو سب کچھ آپ کے موبائل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یعنی آپ کا موبائل بھی آپ کے جیڑ کا ایک حصہ ہے لیکن اس سے نکالنے کا ایک طریقہ نکالیں گے وہ تب نکالیں گے جب لوگ کٹھے ہو جیں گے بھئی مان لو آپ کو پتا ہے موبائل کا نقصان کتنے ہیں موبائل کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو بچہ موبائل زیادہ استعمال کرے گا وہ ایک تو سماد سے بلکل کٹ جائے گا وہ بچہ کبھی پڑھائی میں اس کا من نہیں لگے گا وہ بچہ قدے کسے کی بات نہیں مانے گا اور آنے والے ٹائم میں یا تو وہ ہتیارہ بنے گا یا وہ ریپیسٹ بنے گا یا وہ نسیڑی بنے گا جو موبائل آج زیادہ استعمال کر رہا ہے کیونکہ آپ کے بچوں کے یہ سارے بچے موبائل پر گیم کھیلتے ہیں آپ کے موبائلوں میں اگر گیم بھی ہوگی تو بندوق آڑی پا ہوگی ٹھیک ہے نا بات مطلب وہ آپ کو موبائل پر گیم بندوق چلانا سکھان لگ رہے ہیں کل کو آج ہے دوسری بات ایک طرف تو آپ کو بندوق چلا کے جب آپ بندوق چلا ہو اس میں تو لو بھی لکڑ ہے اور نچہ فرس پر پڑے آپ آوے اور بندہ مرن کے پوائنٹ ملے آپاں تو راجیوں میں آپاں بھائی ہم نے پچاس بندے مار کے اتنے پوائنٹ کمالیے بندے مار کے پوائنٹ کمارے ہیں آپاں مارا بچہ چھوٹا تھا اس نے تھوڑی پتہ سائیکلوجیکل اس کے اوپر کیا آثار ہون لگ رہا ہے اب وہ بچہ جو بندوق چلا کے خوش ہو رہا ہے یا پھر دوسرے گیم ہے تین پتی ٹائپ کے جس میں گیمبلنگ ہو ہو ہے جوہ ہو ہے جوہ اپنا گما دیا کو پوائنٹ آگے پوائنٹ مل گئے نہیں تو واپس آگے پیشے بھی کمال نکا ہوا ہے شارک خان اور اس کی ایڈورٹائزمنٹ بھی کر رہا ہے کہ اس کی لط پڑ سکتی ہے اور آپ کو ویتیہ نقصان ہو سکتا ہے سمجھ گئے نا بات تو یہ موبائل آپ کو پکڑائے گئے ہیں کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ موبائل بین آپ کا گزارہ نہیں ہے ایسا لگے گا اور پیشے بیشے میں پڑے رہے ہیں بھئی پیشے بیشے میں پڑے رہے ہیں بھئی یوں پھون پر بات کرنے بھی کام آجائے کہ تے پھوٹو کھچنے بھی کام آجائے ویڈیو بنانے بھی کام آجائے سارے کام کر رہے ہیں چھوڑ چلیوز کرے لے لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب آپ کو اس کی بھیانکتہ کا پتا چلے گا اس دن آپ بہت پچھتائیں گے اس لیے اس کو کم سے کم یوز کرنا شروع کروانا پڑے گا اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو ان کتابوں کی طرف لے کے جانا ہے اگر ترقی کی طرف لے کے جانا ہے اگر آگے سماج بڑیاں بنانا ہے تو اپنے کو سارے مدنوں پر بات کرنی پڑے گی اور سارے مدنوں کے لئے سمجھے یہ لوگ چاہیے ہیں تو آپ لوگ ہم امید کریں گے کہ دوبارہ پھر کٹھے ہو آنگے آپا سوڑا تاریخ کے بعد اور یہ بھی امید کروں گا کہ سوڑا تاریخ نے جیادہ سے جیادہ لوگ پہنچ گیا ہمارے کو آشروعات بھی دے ہوں گے اور ہمارے کو مجبوط کریں گے کوئی گلت بات نکلی تو اس کے لئے معافی اور نہیں تو دوبارہ پھر آئیں گے بہت بہت دنیاواد جائے بھارت ایک اور رپیہ کا کھیل اور سمجھا دو تھوڑا سا رپیہ کا کھیل سرکار ای روپیہ لے کے آ رہی ہے نیائے بویشے کے اندر ای روپیہ مطلب ڈیجیٹل کرنسی روپیہ کا کھیل اتنا گندہ ہے کہ آپ کی گلامی کا آدھار ہے روپیہ ایک چیز آپ نے نوٹس کری ہوگی کہ جمیداروں وڑا کیس میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ ان کی جمین تو کر لی کابو پھر انہیں کیے کریا لال ڈورہ توڑا اور لال ڈورہ توڑ کے سب کے گھروں کی رجسٹری کر دی اب گھروں کی رجسٹری کر کے اب سب دور پھونے آویں گے کہ اپنے گھر کا پہل لون لے لو گھر پہ لون لے لو لے لیے ٹھیک ہے نا لے لیے سب نا ہے اچھا لون لے لیے اور لون لے کے نا ہے اب آپ کو چکانے لائے گا آپ کو چھوٹنے گے نہیں ہے جمیدار کی تو فصل کی قیمت نہیں دیں گے آپ نے دیاری نہیں ملے گی کامزندہ دکانداری چوپٹ ہو جائے گی جب سماج میں پیسہ ہی نہیں روے گا تو چورہ چوپٹ ہو گیا اب آپ کے پاس اس گھر کو گروی رکھنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا ٹھیک ہے نی بات بچے گا کونی ہے یہ کنفرم ہے ایک سال میں نہیں تو دو سال میں آپ کی آلت ایسی ہو جائے گی پٹرول ڈیزل جو کر بڈن لاغ رہا ہے مارے بڑکاں کے مرسیگل چلانے کے شونک جو کر بڈن لاغ رہے ہیں جس ڈاڑتے ہیں پورے انڈی ہو رہے پھیرین لاغ رہے ہیں اس حسابت ہے سارا طبقے برباد ہوئے ہیں کہ سارے ملکہ کوئی نہیں بچتا نہ پیسے آڑا بچتا نہ جمین آڑا بچتا نہ کوئی نہیں بچتا صرف وہ لوگ بچیں گے جنہیں دکھاوا کم سے کم کرے ہیں اور جو رپیے کے پیچھے نہیں بھاگتے جو لالچ نہیں کرتے جو انسانیت کمارے ہوئے بچ جائیں گے پھر بھی اب ہم نے کہہ کریا اس رپیے میں چھوٹا سوچنے ہی کوشش کری انیس سو چھے کے اندر کوئنے جیکٹ بنیا تھا بھارت کا کوئنے جیکٹ آف انڈیا روپیے کا کوئنے جیکٹ کا مطلب یہ تھا کہ پیسہ جب چھاپے گی نا سرکار ربی آئی تو اس کے برابر میں اس کی قیمت کا سونا رکھے گی بعد میں اس پیسے کو ڈیویلویٹ کیا گیا انیس سو چھتیس میں شاید ایکزیکٹ ڈیٹ تو پتہ لگ جائے گی آپ کو 1968 میں بھی کیا ایک بار 1968 میں بھی کرا تھا 34 مرہاڈ سٹ میں جب پیسے کو کوٹ کرن کیا یعنی کہ کم سونا درنا پڑا ہے اس کے برابر میں نوٹ چھاپنے کے تو بابا بھیم راو امبیڈ کر نے اس کا ویروض کیا تھا کھڑے ہو کر کے سنسد کے اندر کہ اس کا مطلب تو یہ ہو جائے گا بوشے میں ہم منمرضی سے رپیہ چھاپ سکیں گے پھر تو اور یا تو گڑ بڑ ہو جائے گی اس سے تو مہنگ آئی بڑے گی اس سے تو گریب آدمی اور گریب ہوتا جائے گا میرا آدمی اور اجمیت ہوتا جائے گا اس کی اس بات کو اس ویروض کو درج کیا گیا بقاعدہ سنسد کے اندر اور اس کے اوپر بڑی بحث چلی لمبی لیکن بابا صاحب کی بات کو مانا نہیں گیا اور ان کے ویروض کو درج تو کر لیا لیکن اس کے حساب سے آگے جو چینج ہوا تھا جو آگے انہوں نے توڑا تھا پیسے کی ویلیو کو اس کو انہوں نے ریسٹور نہیں کیا نہیں کیا تو آگے کوئی اور بول لیا ہی نہیں ان کے بعد یا تو سب آسچندر بوس بول لے تھے انہوں نے اپنا سکھائی بنا لیا تھا اپنا روپیہ بنا لیا تھا یا پھر ڈاکٹر بھیم راو مبیٹ کر بول لے تھے اس کے بعد میں وہ دھیرے دھیرے پیسے کو کو کھوٹ کرن کرتے چلے گئے اور آج حالت یہ آگئی آپ کو یہ کمال کی بات بتاؤں گا بڑا عجیب لگے گا جن لوگوں کو پتہ ان جنہ سوچ نہیں پارے وہ مان لو میں نے سو کروڑ روپے چھاپ دیے میں بینکر ہوں بینک ہے میرے آر بی آئی ہوں میں اور میں نے سو کروڑ چھاپ دیے چھاپنے کے بعد میں نے بینکوں کو دے دیے وہ بینکوں نے وہ آگے لون دے دیا سارا سو کروڑ روپے لون دے دیا بی آج کا ریٹ مان لو آپ نے ملے گا دس پرسنٹ تو ایک سال بعد بینک کے پاس کتنا پیسہ ہو جائے گا سو کروڑ کے اوپر دس کروڑ بی آج مل گیا تو ٹوٹل کتنا ہو گیا ایک سو دس کروڑ بی آج مل گیا ایک سو دس کروڑ روپے آگے ٹوٹل اچھا اس سے پہلے جو کسٹ آئی تھی وہاں بھی پھر بی آج لون پہ دے دیا جو کر ساو کروڑ کروڑ رہا ہے جتنا پیسہ کسٹ آگا آوے گا انہاں پھر بی آج پہ چڑھا دے انہاں پھر چڑھا دے بی آج نے مولدن بناندہ رہا ہو اب ایک بات بتاؤ منہ منہ ریجسٹر میں لکھیا بھئے منہ اس تے دیا ایک کروڑ منہ اس تے دیا ایک کروڑ منہ اس تے دیا نیو کر کے سو کروڑ دے دیئے تھے اور پھر ریجسٹر میں لکھ دیا اتنا بی آج ہو گیا ایک کروڑ دس لاکھ ایک کروڑ دس لاکھ نیو کر کے ٹوٹل بن گیا ایک سو دس کروڑ منہ نیو بتاؤ مارکٹ میں ایک سو دس کروڑ پڑے ہیں ایک سو کروڑ پڑیا ہے نوٹ کتنے کے پڑے مارکٹ میں بھئی بیاج تو بن گیا تو بیاج تو عوام بنیا نا بیاج چھپیا تو کونی بیاج آڑے رپی ہے چھپے تو نہیں نا چھپے ہوئے تو پیسے بجار میں تو صرف سو کروڑ ہیں پھر جب یہ ایک سو بیس کروڑ بن جائیں گے تو بھی یہ کاغچہ میں بنیں پھر یہ دو سو کروڑ بھی بنیں گے پانچ سال میں نوکا آگر آپ آ چھ سال میں رپی ہے دوگنے ہو جائیں پڑے پڑے بیامیں تھوڑا ہوئے بھئی رپی ہے بچے تھوڑا دے ہوئے اگ سو کا نوٹ پڑا تو انہیں اگ سو کا نوٹ اور دے دیا دوشتے بن گے بھئی آدمی تو بھالک جنے ہیں اب وہ سو کروڑ کے دو سو کروڑ بن گے وہ اوپر لے سو کروڑ کڑا ہیں میں تو ہے نہیں میں تو آوام ہیں اصلی میں تو بجار میں صرف ہے سو کروڑ ہیں اب اس کھیل کو سمجھو بھارت کی جو ارث ویوستہ ہے اگر سو کروڑ روپے کے نوٹ چھپے ہوئے ہیں تو نو سو کروڑ ہوا میں ہیں اس ٹائم اس ٹائم کی وفتہ کا بتا رہا ہوں میں موٹی چیز نہیں بہت گوڑ لے جانے کی بجائے موٹے طور پر میں بیاج کا بتاؤں آپ نے کہ سرکار کے پاس کیول سو کروڑ کے نوٹ ہیں لیکن کگچہ میں نو سو کروڑ اور پھلتو چڑ رہے ہیں بیاج کے تو ایکنومی ٹوٹل بن گی ازار کروڑ کی یعنی ازار کروڑ میں اگر آپ لوگوں میں سے پورے بھارت کو یا پورے ہریانہ کو یا پورے گام کو ازار کروڑ کا لون مل رہا ہے تو ازار کروڑ میں تھا اصلی رپیے صرف سو کروڑ ہیں نو سو کروڑ آوا کے ہیں میں نے نیو بتاؤ آوا کے رپیے اُلٹے کیوں کر دے ہوگے نہیں سمجھ مائی بات بھائی میں نے سو رپیے اس بھائی تھے دیئے سو عیسط ہے دیئے سو عیسط ہے سو عیسط ہے چارہ تھے دیئے دیئے سو سو رپیے موٹی موٹی سمجھاؤں گا دوبارہ سو رپیہ تھا کروڑا میں تو کونی آئی ہو سو رپیے دے دیئے دس دس کے نوٹ دیئے تھے میں نے کہا آگلے دن مرتے ایک سو دس رپیے دینے یہ دس رپیے کیوں کر کریں گے ان کے سو رپیے بیاویں گے تھوڑی سو ہی رہیں گے اب یوں کہے بھائی میں نے تو بھائی میں نے تو ایک سو دس دینے کالنا ہے ڈاک شاہب تھا تو یوں کہے گا تپیس میں بھائی میں نے پھائیوں گا تہاک جبتے ہیں بھائی دیں گے دے دیئے اس پہ تو نبر ہے گے اب اس تک ہوں گا بھائی تو بھی دے 110 یوں کہ کہہ گا بھائی تو اس پہ 20 لے انہیں 20 لینے پڑھیں گے اس پہ تو 20 رپے دے میں اس کا کڑیز کاٹا ہوں اب یہ مرتے 110 دے دے گا اب اس تک ہوں گا بھائی دے تم بھی 110 اب اس میں 20 اسی ہوگے اس میں 30 لینے پڑھیں گے تو یہ مرتے پورے کر دے گا اب 130 میرے 110 ہوگے میرے پڑھے تین سو تیس رپی ہے اب میں ستر رپے پڑھے میں چیار سو جنگے سے ستر میں کام چلا لوں میں تو کون چلاندہ کام میں تو 110 لے گا بھائی تو کھڑے سو گا بھیک سو دس کرتا ہوگا میں تو 10 دس رپے تو ہے تو ہمارے اب ان پر مانگے تو بولے مار پہ تو ہے نہیں پھر اٹھو گا کسی اور بیاج لے ہو یہ مانسنا ہے آرہ تیرتے بھی دے رکھیوں گے سو رپی ہے تو دیے رہے ڈاکٹر کے اچھا یوں اس پہ لے لے گا چاڑیس انہیں چاڑیس لے نے پڑھے گے 110 دین گھاتر انہیں لے لیا اس پہ رہے گے پھر شیٹھ انہیں پورے کنھ گھاتر آگلے پہ لے نے پڑھے گے جگاڑ کنھ گھاتر اس پہ آگلے پہ رہے گے پچاس آگلے پہ رہے گے چاڑیس ایک ٹیم آہوگا جب آگلے پہ کچھ نہیں بچ دار انہیں 110 دینے نہیں سمجھے بھائی یعنی کہ اب وہ 110 کرتے لیا ہوگا ہو ایسے کر کے سو رپیہ میں تھا ہے نبی رپیہ میں ہیں وہاں میں ہیں وہاں ایک ہو نہیں یعنی جو آپ نے گھرہاں پہ لون دے رکھا ہے نا لے رکھا وہ اُلٹا دین کا بیہوت نہیں نبی آدمیاں کا سو میں تھا ہے یعنی اس گام میں اگر ازار کروں گے تو نوشہ گھر اپنا لون نہیں پاڑ سکتے گارنٹی ہے دس ہی پاڑ سکیں صرف تو میرے دوستو آنے والے وقت میں اگر سرکار ڈنڈا کرے گی کہ جی تو رپیہ دے اور نہیں تو گر جپت کرانگے تو آپ کے پاس رستہ بچے گا نہیں اگر جنتہ سرکار مورچہ کے ساتھ جڑتے ہو تو سوڑا تاریخ نرود تک آؤ آپ نے بتاوانگے آپ نے اپنا رپیہ کیوں کر چکانا ہے اس رپیہ کو چکانے کا طریقہ دے گا جنتہ سرکار مورچہ چکائے گا اس رین کو وید رپیہ کیسے بنتا ہے وید رپیہ پورا کھیل سمجھاوانگے آپ نہ اوڑا تو سوڑا نہ پہنچ لیو ہے کہ نا آپ نے چلنا ہی پڑے گا میں آپ نے بتا دیوں آج نہیں آوگے تو پھیر آوگے تو آپ ایک دن تو پھس ہوگے اور آپ نے اور جنتہ سرکار مورچہ کے گنشام ورما نے اس کے اوپر ریسرچ کر رہا کی تگڑی ان کے علاوہ کسی پہ ریسرچ نہیں ہے مطلب آپ کو نہ کوئی پارٹی بچا سکتی نہ کوئی دل بچا سکتا نہ کوئی سنگٹھن بچا سکتا صرف ایک ہی آدمی بچا سکتا ہے وہ ورما جی ہیں اور ورما جی جنتہ سرکار مورچہ پہ ہے اور وہیں اوڑا آویں گے اس دن تو ساری کانی سمجھ لیو اس دن یوں بیرا لاغ جگہ آپ کے ساتھ کتنا چلو لیا اور بچن کا طریقہ کے ہے پھر کٹھے لاکھ کے اس پوری ویوستانہ بدل آنگے بس سوڑا نہ پہنچ لو ٹھیک ہے اتنے اگر دی جہ ہند جہ بھارت